جے ہن دوستو کیسے آپ سبھی آئی ہوپ سارے اچھے ہوں گے دوستو آپ نے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے پوش اپس نہیں لگتی ہے بڑی مشکل سے تین سے چار پوش اپس ہی لگا پاتے ہو تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ پوش اپس کیسے کر سکتے ہو ایک ہی بار میں آپ زیادہ سے زیادہ بیس سے پچیس پوش اپس کیسے کر سکتے ہو تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سے پوش اپس نہیں لگتی تو آپ کو ڈائریکٹ پوش اپس نہیں کرنی آپ کو سٹیپ بائیس پوش اپس کرنی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو چار سٹیپس بتاؤں گا اور اگر آپ ان سٹیپس کو فولو کرتے ہو تو یہ میری گرانٹی ہے کہ آپ کچھ ہی دنوں میں بڑی آسانی سے بیس سے پچیس پوش اپس بڑی آسانی سے آپ کر لوگے تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سٹیپ نمبر بان سے تو پہلے سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دیوار سے پوش اپس کرنے ہیں کچھ اس طرح سے کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں اتنی سٹرنٹھ نہیں ہوتی کہ آپ اپنے بڑی بیٹ کو اٹھا سکیں یا پوش اپس کر سکیں تو آپ کو دیوار سے پوش اپس کرنے ہیں ایسے پوش اپس کرنا کافی آسان ہوتا ہے جیسے آپ کافی آسانی سے کر لوگے تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ بیس سے پچیس ریپیٹیشن نکال پائیں ایسے دیوار سے پوش اپس کرتے ہوئے اگر آپ اسے آسانی سے کر لیتے ہیں تو آپ کسی ٹیبل کا بھی سارا لے سکتے ہو ٹیبل کو رکھیں اور ایسے اونچی جگہ پر پوش اپس کرنے کی کوشش کریں دوستو اب بات کرتے ہیں سٹیپ ٹو کی تو سٹیپ ٹو میں آپ نے یہ کرنا ہے کچھ اس طرح سے پوش اپس کرنے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اپنے گھٹنے جمین پر لگائی ہوئے ہیں اور میں کچھ اس طرح سے پوش اپس کر رہا ہوں اس سے ہوتا ہے کیا کہ میرا بوڈی بیٹ جو ہے وہ گھٹنوں پر آ جائے گا اور مجھے پوش اپس کرنے میں کافی آسانی ہو جائے گی تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اس طرح سے گھٹنے جمین پر لگا کر میکسیم آپ کو بیس سے پچیس پوش اپس لگانے کی کوشش کرنی ہے آپ کو پریکٹس کرنی ہے ریگولر اور جب آپ بیس سے پچیس پوش اپس لگانا سیکھ جاؤ گے ایسے تو آپ کے شولڈر میں آپ کے ہاتھوں میں کافی زیادہ سٹرنٹھ آ جائے گی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے سٹیپ نمبر تھری کی تو تیسرا سٹیپ جو ہے وہ کافی امپورنٹ ہونے والا ہے آپ اسے دھیان سے دیکھئے گا تیسے سٹیپ میں ہم کیا کریں گے ہاپ پوش اپس کریں گے یعنی آدھے پوش اپس کریں گے تو آدھے پوش اپس کیسے کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں ہاپ پوش اپس کچھ اس طرح سے کر رہا ہوں میں تھوڑا سا نیچے آ رہا ہوں پوش اپس کرتے وقت میں آدھا نیچے آ رہا ہوں لیکن پورا اوپر جا رہا ہوں تو اسے ہاپ پوش اپس کہا جاتا ہے تو آپ کو ایسے 20 سے 25 منیموم ریپیٹیشن نکالنے کی کوشش کرنی ہے اور پھر آپ کو اس کا الٹا کرنا ہے پہلے آپ نیچے آدھا آ رہے تھے اور اوپر پورا جا رہے تھے لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پورا نیچے آئیں گے آپ اور تھوڑا سا اوپر جائیں گے جیسا کہ آپ بیڈیو میں دیکھ رہے ہو میں پورا نیچے جا رہا ہوں لیکن تھوڑا سا اوپر آ رہا ہوں آدھا اوپر آ رہا ہوں تو اسے ہاپ پوش اپس کہا جاتا ہے تو دوستو تیسرے سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے ہاپ پوش اپس کرنے ہیں ایسا کرنے سے آپ کے آمز میں شولڈر میں اور آپ کے ہاتھوں میں کافی زیادہ سٹینٹھ آ جائے گی پوش اپس کرنے کے لیے اپنے بوڈی بیٹ کو اٹھانے کے لیے تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے سٹیپ نمبر فور کی تو چوتھے سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے پروپ پوش اپس کرنے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں اور آپ کے آنٹس میں کافی زیادہ سٹینٹھ آ چکی ہے تو اب آپ پورتھ سٹیپ کی اور جا سکتے ہو تو چوتھے سٹیپ میں آپ نے پروپ پوش اپس کرنے آپ سے جتنے بھی پوش اپس ہو رہے ہیں پندرہ بیس پچیس آپ نے ریگولر پیکٹس کرنی ہے اور ان سٹیپس کو پھولو کرنا ہے جس سے کچھ ہی دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ میکسیمم پوش اپس لگانا سکھ جاؤ گے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اب آگلی ویڈیو میں ملیں گے